عاشورہ یح اللہ کے مہینے محرم کا دسویں دن ہے یح سروشکتیمان اللہ کے دنوں میں سے ایک مہان دن ہے اللہ تعالی نے اس دن موسیٰ علیہ السلام ایم ان کے سمودائی کے لوگوں کو بچایا تتھا فرعون ایم اس کے دل کو ڈبا دیا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس دن روزہ رکھا پھر ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دن روزہ رکھا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ورنیت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو لوگوں کو عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہوئے پایا لوگوں نے بتایا کہ یہ ایک مہان دن ہے یہی وہ دن ہے جس دن اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو مکتی دی اون فرعون کو اس کے دل سمیت سمودر میں ڈبا دیا اتہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے روزہ رکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان لوگوں کی تلنا میں موسیٰ علیہ السلام کا ادھک قریبی ہوں اتہ آپ نے روزہ رکھا اون روزہ رکھنے کا آدیش دیا عاشورہ کے روزہ کی بڑی مہانتہ ورنیت ہے یہ پچھلے ورش کے پاپوں کا پرائشت بن جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاشورہ ارثات دس محرم کے روزہ کے سمبند میں اللہ تعالیٰ سے میرا یہ گمان ہے کہ اس کے دوارہ پچھلے ورش کے پاپوں کو شما کر دیتا ہے جو عاشورہ کا روزہ رکھے گا اسے یہ مہان پن پرابت ہوگا تتھا جو اس کے ساتھ ساتھ نووی محرم کا بھی روزہ رکھے گا اسے اور ادھک پن پرابت ہوگا موسیقی